میری طرف سے سبھی دیکھنے پر سننے والوں کو السلام علیکم آج میں آپ کو شمالی برعظم افریقہ کے شمال مغرب اور برعظم ایشیا کے سنائی جزیرہ نمہ میں واقعہ ایک ملک مصر کے بارے میں دلچسپ معلومات سے اگاہ کروں گی میں امید کرتی ہوں آپ کو برعظم افریقہ کے شمال مغرب اور برعظم ایشیا کے سنائی جزیرہ نمہ میں واقعہ ایک ملک مصر پر بنائی جانے والی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی عرب جمہوریہ مصر یا مصر برعظم افریقہ کے شمال مغرب اور برعظم ایشیا کے سنائی جزیرہ نمہ میں واقعہ ایک ملک ہے مصر کی سرحدوں کو دیکھا جائے تو شمال مشرق میں گزہ پٹی اور اسرائیل مشرق میں خلیج اقبا اور بہرہ احمر جنوب میں سوڈان مغرب میں لیبیا اور شمال میں بہرہ روم واقعہ ہیں خلیج اقبا کے اس طرف اردن بہرہ احمر کے اس طرف سعودی عرب اور بہرہ روم کے دوسری جانب یونان ترکی اور قبرس ہیں حالانکہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی مصر کی زمینی سرحد نہیں ملتی ہے حسبے معمول میری آپ سبھی ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل مائی کلاب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیٹ آنٹر پریس کر دیں مصر کی بلند ترین پہاڑ کا نام کیتھرین ہے جو دو ہزار چھ سو انتیس میٹر بلند ہے موسم کے حوالے سے مصر جانے کا بہترین وقت اکتوبر سے اپرل تک کا ہوتا ہے جب درجہ حرارت خوشگوار حد تک ہوتا ہے تاہم دسمبر اور جنوری میں سیاہوں کا سیزن ہوتا ہے جیزا، ٹیمپلز آف، لوکسور اور ابو سمبل جیسے پرکشش مقامات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں مصر کو پوری دنیا میں احرام اور فیرونوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے فیرون کسی انسان کا نام نہیں ہے بلکہ فیرون مصر میں حکومت کرنے والے بادشاہ کو کہا جاتا تھا جیسے بریز صغیر ہندوستان حکومت کرنے والے کو بادشاہ اور ایران کے حکمرانوں کو کسرہ اور روس میں زار کہا جاتا تھا مصر کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور سرکاری زبان عربی ہے مصر کی کل عبادی تقریباً سو ملین ہے اور اس طرح یہ شمالی افریقہ مشرق، وسطہ اور عرب دنیا کا سب سے زیادہ عبادی والا ملک ہے نائجیریا اور ایتھوپیا کے بعد برہ آزم افریقہ کا تیسرا بڑا عبادی والا ملک ہے ملک کی زیادہ تر عبادی دریائے نیل کے کنارے بسی ہے ملک یا زیادہ تر زمینی حصہ سہرہ آزم پر مشتمل ہے جو تقریباً ناقابل عباد ہے کسیر عبادی والے علاقوں میں کاہرہ، اسکندریہ اور دریائے نیل کے جزیرے ہیں مصری تہذیب نے دریائے نیل کے کنارے بڑے حصے میں ترقی کی ہے کیونکہ دریائے کے سلانہ سلاب میں آنے والی بھرپور مٹی نے فصلوں کی قابل اعتماد اور بھرپور کاشت کو یقینی بنایا ہے مصر کی قل عبادی نومبر 2019 کے مطابق تقریباً دس کروڑ یارہ لاکھ چھ ہزار ہے اور فی مربع کلومیٹر اوست چراسی افراد ہیں اور دنیا بھر میں بل لحاظ عبادی اس کا نمبر چودوہ ہے اور اس کا رقبہ دس لاکھ دو ہزار چار سو پچاس مربع کلومیٹر ہے اور دنیا میں رقبے کے لحاظ سے تیسوا نمبر ہے دنیا کی سب سے قدیم پکی سڑک دو ہزار چھ سو اور دو ہزار دو سو قبل مسیح کے درمیان مصر میں تعمیر کی گئی تھی مشرق وستہ کے شہر ارو میں چار ہزار قبل مسیح میں پتھر کی گہری سر کے بھی دکھائی دیتی ہیں آپ کو مصر میں اپنے سر کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لباس بہت معمولی رکھیں پینٹ یا لمبے سکلٹ پہنے کاہیرہ کا مسم گرم ہے یہاں کی فضاء میں دھول اور گند بھی ہے سفید لباس دوسرے رنگوں کے لباس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے گندے ہو جاتے ہیں دہازہ رنگدار اور ڈھیلے لباس استعمال کرنے چاہیے مصر کے آس پاس جانے کا مطلب ہے ایک سیاحتی مرکز سے دوسرے سیاحتی مرکز تک کا فاصلہ تیہ کرنا اگرچہ زیادہ تر مقامات کے درمیان قابل اعتماد بس سروس اور کچھ لوگوں کے لیے امدہ ٹرین سروس بھی مجود ہے لیکن آس پاس جانے کا بہترین طریقہ ہوائی راستہ ہی ہے مصر کی بڑی سنتی مسنوعات میں ٹیکسٹائل، کیمیکل، خات، پولیمر اور پیٹرو کیمیکل سیمت، دواسازی، فوڈ پروسیسنگ، پیٹرولیم، تعمیر، سیمنٹ، دھاتیں اور گھریلو استعمال کا سمان شامل ہے لباس اور ٹیکسٹائل کا شعبہ سب سے بڑی سنت کا درجہ رکھتا ہے مصر کی خودمکتار ریاست، شمالی افریقہ، مشرق وسطہ اور عالم اسلام میں ایک مضبوط حکومت مانی جاتی ہے دنیا بھر میں مصر ایک عوست درجہ کی طاقتور حکومت ہے مصر کی معاشیت مشرق وسطہ کی بڑی مشتوں میں شمار کی جاتی ہے اور اکیسمی صدی میں اس کا دنیا کی بڑی مشتوں میں شمار ہونے کا امکان ہے دوہزار سولہ عیسوی میں جنوبی افریقہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مصر نائجیریا کے بعد افریقہ کی سب سے بڑی معاشیت بن گیا جدید مصر میں کھیلے جاننے والے بہت سے کھیل قدیم زمانے میں بھی کھیلے جاتے تھے قبروں اور مندروں کی دیواروں پر تصاویر اور آرٹ میں قدیم مصری ہینڈ بال، فلور، حاکی، تیر اندازی، باکسنگ، گھر سواری، کھیلوں میں، ٹگ آف وار اور میرہ تھن کے کھیلوں کو دکھاتے تھے دن بھر کے کام کے بعد بورڈ کے کھیل آرام کے لیے استعمال ہوتے تھے مصر افریقی اتحاد، اقوام متحدہ، بین الاقوامی بینک، برائے تعمیر و ترقی، بین الاقوامی مالیاتی شرکت، افریقی ترقیاتی بینک، انٹرپول، یونیسکو، سمتولا، وین الاقوامی تنظیموں کا رکن ہے مصر اپنی ثقافت سے مالا مال علاقہ ہے اور ٹوریزم اس کی بھرپور انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے قبل مسیح میں احراموں کی تعمیر کے وقت ان کا عقیدہ تھا کہ وہ آنے والے وقت میں دوبارہ لوٹ کر آئیں گے اسی وجہ سے وہ اپنے مردوں کو ممیہ بنا کر محفوظ کرتے اور ان کو محفوظ پناگاہوں یعنی بڑے احراموں کو تعمیر کر کے ان میں محفوظ کرتے تھے محققین کا خیال ہے کہ بڑے احراموں میں اپنے بادشاہوں اور امرہ کی ممیہ جبکہ چھوٹے احراموں میں کم حیثیت کے لوگوں کو تفن کیا جاتا تھا تقریباً پانچ ہزار پانسو قبل مسیح میں نیل کے ساتھ ساتھ دو بڑی ریاستیں قائم ہوئیں مرخین انہیں پر اپر مصر اور لائر مصر کہتے ہیں تقریباً تین ہزار دو سو قبل مسیح میں مصر کو ایک حکمران کنگ نرمر جسے کبھی منیس کہا جاتا تھا لایا گیا تھا یہ مصری شہری تہذیب کے آغاز کے طور پر پہچانا جاتا ہے غیظہ کا عظیم احرام مصر کی ایک علامت ہے اور دنیا کے قدیم ساتھ اجائبات میں سے آخری عجوبہ ہے یہ جدید شہر کاہرہ کے قریب غیظہ میں واقع ہے اور چوتے خاندان کے بادشاہ خوفو جسے چپس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نے 2589 سے 2566 کے دور میں 20 سال کے عرصے میں تعمیر کیا تھا جو آج مصر کی طرف آنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کم و پیش 20 سال میں مکمل ہوئی اور اس کی تعمیر میں 20 لاکھ تک چونے اور پتھروں کے بات کا استعمال کیا گیا تھا جیزہ کا عظیم احرام چوتھے خاندان کے فیرون خوصو کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور یہ 2560 قبل مسیح میں مکمل ہوا تھا یہ جدید کاہرہ مصر میں واقعہ گیزہ تین بڑے احراموں میں سے ایک ہے مصر کا دارالحکومت کاہرہ اور سرکاری زبان عربی ہے عوست عمر 71 سال ہے اور یہاں جمہوری طرز حکمرانی نافذ ہے جبکہ یوم تحسیس 3150 قبل مسیح اور مجودہ 28 فروری 1922 کو کہا جاتا ہے شادی کی کم از کم عمر 21 سال ہے لازمی تعلیم کے لیے کم از کم عمر 6 سال اور لازمی تعلیم کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر 14 سال ہے مصر کا ڈومین نیم ڈوٹ ای جی ہے بین الاقوامی فون کورٹ پلس 20 ہے قبطی زبان مصری زبانوں میں شامل ایک زبان ہے یہ زبان قدیم مصر میں 3000 سال پہلے بولی جاتی تھی جسے مسیحیوں کا ایک فرقہ قبطی آرثوڈیکس استعمال کرتے تھے مگر اب یہ کہیں نہیں بولی جاتی کسی بھی ملک کے مقابلے میں مصر کی تاریخ سب سے پرانی اور طویل ہے اور اس کی تاریخی اتداء 6000 قبل مسیح مانی جاتی ہے مصر کو گہوارہ ثقافت بھی مانا جاتا ہے قدیم مصر میں زرات، شہرکاری، تنظیم اور مرکزی حکومت کے اثار ملتے ہیں مصر میں دنیا کی قدیم ترین یادگار امارتیں موجود ہیں جو مصر کی قدیم وراست، تہذیب، فن اور ثقافت کی گواہی دیتی ہیں ان میں احرامات، جیزہ، ابوالحول، ممفلس شامل ہیں ان مقامات پر اکثر سائنستان اور محققین تحقیق و ریسرچ میں سرگدہ نظر آتے ہیں اور مصر کی قدیم روایات اور تاریخی حقائق سے اشکارہ کرتے ہیں مصر کی قدیم تہذیب ہی وہاں کی قومی علامت جسے بعد میں یونانی قوم، فارس، قدیم روم، عرب قوم، ترکی اسمانی اور دیگر اقوام نے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے قدیم مصر مسیحیت کا ایک بڑا مرکز تھا لیکن ساتی صدی میں مسلمانوں نے یہاں اپنے قدم جمانے شروع کیے اور مصر مکمل طور سے مسلم اکثریت ملک بن گیا مگر اسائی بھی وہاں مجود رہے مصر اسلامی تعلیم کا بھی گہوارہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور نبوت میں مصر کا بہت بڑا نام ملتا ہے جب اللہ پاک نے اپنے پیارے انبیاء کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا اس وقت لوگ دیوی دیوتاوں کی پوجا کیا کرتے تھے بنی اسرائیل میں ایک سو چودہ دیوتا تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے ان کے سب سے بڑے دیوتا کو سورج دیوتا کہتے تھے ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے دلچسپ معلومات کے اس چینل پر لاتی رہوں گی بس آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنی عزیز و احباب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے اگاہ رکھا کریں ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو دیں اجازت اللہ نحکے باندھ موسیقی